اسلام علیکم میں مرمزٹا اٹیکن ایم بیک وندن ادھر ویڈیو تو گائز آج بھی ہم بات کریں گے کافی ساری انٹرسٹنگ گیمنگ کمیونٹی پب جیو وائل کمپیٹیو اور ای سپورٹ سلیٹر نیوز کے بارے میں ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ویڈیو کو لائک کر دینا اور یار سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا کافی لوگ ہیں جو سبسکرائب نہیں کرتے ہم نے کرنے بیس آزار سبسکرائبرز سبسکرائب 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 بات کر لیتے ہیں بابا اوپی کے q&a کے بارے میں جو کہ انہوں نے انسٹاگرام پر کیا تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ گھاتک بھائی سیڈ کے وہ پاکستان میں صرف بابا کی سٹریم دیکھتا ہے love from india سو جس کا ریپلائی انہوں نے دیا کہ india میں سے مجھے صرف گھاتک بھائی اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم پی ایم ول1 سے باہر ہو گئے تھے اس کے علاوہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آئی ایٹ کی پرفارمنس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خیار لیگ میچز سے کوئی ٹیم جج نہیں کر سکتا کیونکہ بہت پریشر ہوتا ہے آئی ایٹ سوپر ویکنڈ میں آئی ایٹ بابلو اچھا کہلے گی اور کانفیڈنٹ ہو کے فار شور سو ہاں کے علاوہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کاشوف نے فلی انانس کر دیا کہ وہ آپ کمپیٹیو اور پب جی موائل نہیں کہلیں گے تو اس کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو اس کا رپلائے انہوں نے دیا اور ان سے آر 3D کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آر 3D لائنپ is good حسن عدیل really good players اور ٹیم نیو ہے ایک جو پلیئر پر پریشر ہوتا ہے اور اس کا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے اور نو سائنرجی تو ہاں یہ ریزن ہو سکتا ہے but i think ان کو لائنپ چینج کرنا ہی نہیں چاہیے خیر let's see hope for the best بات تو ہے تین پاکستان کی ٹیمز فائنل میں چلی جائے تو بات کری رہے ہیں بابا اپی کے بارے میں تو بابا اپی نے پی ایم پی ال کھیلنا ہے پی ایم پی ال نورت امریکہ جو کہ شروع ہو رہا ہے پانچ اکتوبر سے ڈبلی او ایس بی ای سپورٹس کے ساتھ نیچ بات کریں اوزم کے بارے میں تو اوزم جو تھے وہ کل اپنی چینل پر لائف سٹیم کر رہے تھے تو جس میں انہوں نے اپنی پرفارمنس کے بارے میں بھی بتایا اور جو لوگ ان پر انیلیسس کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ کافی تھوڑا بھرم نظر آ رہے تھے اس لئب اللہ دین جو انیلیسس کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ بتایا اور بھی بہت کچھ ہے میں آپ کو سنوا دیکھتا ہے انہوں نے کیا کیا کہا نہیں بھئی ایم پی ال کے درہ ہن کوئی ویڈیوز ووچ نہیں کرتے ہم آپس کی ڈسکشن کرتے ہیں ہم اپس میں اپنی غلطیاں لیتے ہیں پھر ہم اپس میں دسکشن کرتے ہیں باہر والے لوگوں کا اگر ہمیں اتنے اوپینینز پہ آگ سب پہ اتر گئے تو ماشاءاللہ اس بات کو چھوڑو کرپٹو کو بولو کانفیڈنس ہو کے کے لئے وہ کبھی وہ کانفیڈنس کے بغیر نہیں کلتا ہے وہ ہمیشہ کانفیڈنس ہو کی کلتا ہے چاہیے لابی ہو یا پی ایم جی سی لابی ہو لیکن اس کو یہ باتیں کر کر کے بار بار ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو تم سب صاف بات ہے وہ پہلے کبھی بغیر کانفیڈنس کے کلتا تھا نا آپ کلے گا کیونکہ میں اسے جانتا ہوں وہ ایک واحد بندہ ہے وہ اپنا نیچرل گیم ہی کلے گا چاہے کہ جو بھی سامنے ہو وہ جس لیول پر بھی کلے ون وی فور ایسی ایزی زیوز ڈی آر ایس کے اگنس لیتا ہے اور وہی بندہ تمہیں لگتا ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا اس میں پس کر دو یار کے ساتھ نہیں کلتا نہیں کلتا رکھو اس بات کا ایکسپینیشن ہم ساتھ میں دیں گے ان گیم ٹوٹل اسی گیمز ہے اسی گیم میں آٹھ گیم کسی کے مطلب آٹھ گیمیں بھی اس کے گیارہ بارہ کیل لے صحیح ہے اب تم لوگ کہتے ہو کرپٹو آ کے پی ایم پی ایل میں ڈی ون سے ہی بیس تھی سکل کرے بھئی اس طرح نہیں ہوتا اللہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا عقل دے اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اللہ عقل دے جنہوں نے یہ باتیں کی ہے ضروری نہیں ہے کہ ڈی ون سے ہی بندہ پرفارم نہ کرے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل رہا پاگل ہو گئے بھئی سارے لوگ بھی بھئی جتنے لوگ قسم سے مشورے دیتے ہیں نا یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہمیں الٹا ڈبل مائنڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں پتہ نہیں کوئی ایوی اپنا فیم لینے کے لیے انیلیس بنتا ہے کوئی اپنا پتہ نہیں سارے بھئی کسٹر چار پانچ کسٹرز انیلیس بن گئے بھئی آکے ہمارا کوچ بن جاؤ صاف سی بات ہے سکا ہمیں گیم کیسے کیلی جاتی ہے بھائی الاندین نے یہ بھی کہا تھا کہ کرپٹو بہت اگریسیف پلیئر ہے جبکہ ہمانے ٹیم کا سب سے پیسیف پلیئر کرپٹو ہے ہم لوگ سب فرنڈ میں ہوتے وہ بیک پہ ہوتا ہے تو بھائی جو چیز مجھے پتہ ہے جو چیز میں نے ٹیم کو پتہ ہے وہ باہر والوں کو لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ بس ایسے ہی آ کے اپنا مشورہ دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو بھائی کرپٹو بہت اگریسیف پلیئر ہے پاکستان کا سب سے زیادہ بھائی وہ اگریسیف پلیئر نہیں ہے وہ بہت زیادہ ڈیفینسیف پلیئر ہے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابھی تک فائندے کی بات نے کی ہے اس نے الٹا لوگوں کو بولا کہ جا کے کرپٹو کو اس دی اے میں بولو بھائی کرپٹو کا نینچرل گیم ہے وہ اتنے لاسٹ پی ایم پیل اس کو ایک بندہ بولنے والا نہیں تھا اس کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں تھا پھر بھی وہ تیم بٹ آف ریگر آیا ہے اس بار اب تم لوگوں سے ڈی ڈبل مائنڈ ٹیپل مائنڈ کرو گے تو وہ کیسے پرفارم کرے گا تو کیا آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہو کمیٹس میں ضرور بتانا اس کے لئے بات کریں ٹیم گبرو کے بارے میں تو دیسی گبرو جو ہیں انہوں نے اپنا پبجی موائل کا روسٹر اناؤنس کر دیا جو کہ آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں نیچ بات کر لیتے ہیں ٹیم زرار کے پروفیسر کے بارے میں تو پھر جو ہیں اور ان کی ٹیم فائم انہوں نے شاید ٹارگٹ کیا ہو ٹیم زرار کو تو اسی کے پر جو زرار کے پروفیسر ہیں وہ کافی اینگری نظر آتے ہیں ہمیں آپ لوگ سارے ہیں انہوں نے بہت سی سٹوریز لگائی ہیں آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو پاس کر کے پڑھ بھی سکتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم فائم جو ہے وہ ہی کمیونٹی میں ہیک لے گئی تھی اور اس کا جو لیٹر ہے اس کے سبسکرائبر ساڑھے چار لاکھے قریب ہیں ساری کمیونٹی کے سامنے ایکسپوز ہوا اور اس کے بعد اس کے ٹیم میٹس وغیرہ ہیں سارے کے سارے ہیک یوز کرتے ہیں ان کے مطابق آپ لوگ سامنے ان کی سٹوریز جو ہیں وہ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور جب ہیک لگا کے کالی فائر نہیں کر سکتے تو وہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو جس کے کچھ دیر بعد وہ سٹوریز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ اپنے دھماغ سے نہیں کہا غصے میں کہہ دیا تھا اور انہوں نے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس پر انہوں نے سوری کر لیا اور میں نے بھی اپالوجیز کر لیا ہے اور باقی سارا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اور ابو بکر کے بارے میں تو انہیں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا کے بتایا کہ ان کا نکاح ہو چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ ماشاءاللہ سنت ڈن سو مینی مینی کنگریجولیشن جو ہیں اس کے علاوہ ٹیم سائٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پی ایم پیل اریبیا کا ویک تھری کا لیگ سٹیجز کا ڈی ون چل رہے ہیں تو جس کی سٹینڈنگ میں سائٹ جو ہے وہ سیونٹین نمبر پہ موجود ہے الیون پوائنٹ کے ساتھ ان کو آج اچھا پر فارم کرنا پڑے گا اگر وہ کالیفائی کرنا چاہتے ہیں سوپر ویکنڈ کے لیے بات کریں سٹار انانومس کے بارے میں دونے نے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی جس میں نے لکھا کہ thinking about that day when I started and now I am here الحمدللہ اور پیچھے ان کا سیٹ اپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں play buttons لگے ہوئے ہیں اور ان کا لیپ ٹاپ وغیرہ کھلا ہے لائٹننگ لگی ہوئی ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ اپ ٹور بھی جلدی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئیں اپنے چینل پر اس کے لیے اب بات کریں خان صاحب 69 کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ وہ کافی غصے میں تھے کہ باشا اوپی جو ہیں وہ ان کا انداز کاپی کرتے ہیں اور ان کے انداز میں ویڈیوز بنا کر مشہور ہوئے ہیں تو جس کے اوپر جو باشا اوپی ہیں انہوں نے reply ویڈیو اپلوڈ کی اپنے یوٹیوب چینل پر جس میں انہیں نے بتایا ہے کہ وہ نکل نہیں کرتے بلکہ ان کا انداز ہی ایسا ہے آپ جس کسی پکتون کا دکھیں گے اس کا انداز ایسا ہی ہوگا تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو کچھ پارٹ سنوا دیتا ہوں خان صاحب کو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خوبصورت بھائی میں مطلب کہنے سے کوئی خان صاحب نہیں بن جاتا یہ بات آپ کا بلکل صحیح میں ذاتی خان صاحب ہوں اور اس ٹائپ کا خان صاحب انہ لگ آپ لوگ خود سوچے نہ میں کبھی کسی شہر کا اندر مطلب رہ گیا ہوں نہ کسی یونیورسٹی کا اندر رہ گیا ہوں نہ کوئی ادھر گیا ہوں تو ہمارا مطلب جو علاقہ ہی نا ادھر تم اگر میرا ساتھ ملو گئی یا میرا جیسا کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ تم ملو گئی تو سب کب لے جیسا گلا بھی اردو ہوگا تو باقی سین یہی ہے نا کہ سب کب میں کبھی تمہارا کوپی نہیں کیا نہ ہم ادھر کبھی گئے گھومنے کہ مطلب کئی اسلام مباد جائے کبھی لاہور جائے کبھی کراچی جائے وہاں پر ٹائم گزار ہے ہمارا اردو سے اللہ کی قسم ہمارا اردو ہے گلا بھی ویڈیو کو لائک کر دینا اس کے علاوہ بس آج کے لئے اتنی سبسکرائب کسی نے نہیں کیا یار پلیس کر دینا کیونکہ ہم نے کرنے بیس ہزار سبسکرائبرز ڈیر ڈیزار سبسکرائبرز کے قریب ہی رہتے ہیں تقریبا اور آپ لوگ انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہو تو بس یار آج کے لئے اتنی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی